حدیث ہے بخاری شریف میں مذکور ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ زمین پر گشت کرتی رہتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کسی قوم کو کہ وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی بات سننے کے لیے دین کی غرض سے بیٹھے ہیں تو وہ فوراں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج ہو بھئی ہم جس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں مل گئی پھر زمین سے آسمان تک ایک سائبان بناتے ہیں اور اس مجلس والوں پر وہ سائبان لگا دیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں جا کے حالانکہ اللہ کو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ اعلم بہم اللہ کو تو پتہ ہی ہے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے ایک قوم دیکھئے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف آپ کی غرص کے لیے آپ کی بات کے لیے زمین پر بیٹھے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں واللہ اعلم بہم اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے کیا کر رہے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل رعونی کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرے لیے بیٹھے ہیں فرشتوں نے کہا نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے اللہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو کیا حالت ہوگی تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اشد تسبیحاً و تحمیداً پھر تو وہ اور ذکر کریں گے اور آپ کو یاد کریں گے ان کا آپ کی طرف شوق اور زیادہ بڑھ جائے گا اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ بیٹھ کر کیا مانگ رہے ہیں تو فرشتے واللہ عالم بہم اللہ کو تو پتا ہے کیا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یسعلون الجنہ اے اللہ جنت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں لا و ربی نہیں جنت دیکھی تو نہیں ہے لیکن جنت مانگ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں گے تو کیا حالت ہوگی تو کہا کہ اشد رغبتاً و حرساً و شوقاً تو ان کی رغبت حرس شوق تمنہ جنت کی طرف اور زیادہ شدید ہو جائے گی اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے کہا کہ نہیں اللہ دیکھی تو نہیں ہے اللہ نے فرمایا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا کہا اشد فراراً و اشد مخافتاً وہ اور دور بھاگیں گے جہنم سے اور ان کا در اور بڑھ جائے گا تو اللہ فرمائیں گے فرشتہ و گواہ رہاو میں نے ان لوگوں کو ماف فرما دیا انی غفرت لکو میں نے معاف کر دیا صرف اس لیے کہ اللہ کے لیے آ کر بیٹھ گئے ہیں مل کر پھر وہ کہیں گے یا اللہ ان کے درمیان ایک آدمی ایسا ہے جو اس مقصد کے لیے آیا نہیں ہے وہ تو کسی کام کے لیے آیا ہے مثال کے طور پر لکھنے آ گیا ہے ساؤنڈ کے لیے آ گیا ہے ویڈیو بنانے آ گیا ہے آگے پہنچانے آ گیا ہے وہ اس کام کے لیے نہیں آیا کسی اور کام کے لیے آئے اللہ فرمائیں گے اس کی بھی مغفرت کر دو اس لیے کہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا وہ بھی کچھ لے کے ہی جاتا ہے یہ مجلس اتنی خیر کی ہوتی ہے کہ اس میں جو کسی بھی غرض سے آ جائے اللہ اس کی جھولی بھر کر بھیجتے ہیں یہ بات تمہیدن سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس مجلس میں ہم بیٹے ہیں اس میں سے اگر اللہ نہ کرے آپ کو جاتے ہوئے یہ خیال ہو کہ مجھے تو کوئی بہت بڑی انفارمیشن یا بہت بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوا یہی فائدہ بہت بڑا ہے کہ مغفرت ہو گئی اور ہم ان لوگوں میں لکھے گئے جو اللہ کے لئے بیٹھتے ہیں آج کا جو موضوع ہے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا تمہید اور پسے منظر ارز کروں کہ یہ کیا ہے کیوں ہے دیکھئے اس وقت میں دو دن پہلے ایک مجلس میں بیٹھا تھا اور ایک اہم مجلس تھی ورکشوپ تھی اس میں بڑے سمجھدار فہیم انٹیلیکچل لوگ تھے تو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ اس وقت امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو امت کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے امت اپنا کھویا ہوا عروج پالے میں نے ارز کیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ارز کرتا بات یہ ہے ایک صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دین دین کا چھوڑ دینا یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ہے ان کا یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ دین کا چھوڑ دینا امت کی پستی زلت زوال قسمہ پرسی فقر سب کچھ کی وجہ دین چھوڑنا ہے لیکن دین کی کون سی بات خصوصی طور پر اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا چھوڑنا امت کو زوال میں لے جاتا ہے اور اس کا کرنا امت کو عروج میں لے جاتا ہے تو وہ جب بات آئی تو حضرت حکیم الامت موناشف علی تھانوی صاحب رحم اللہ تعالی نے دو باتوں کی طرف کافی توجہ دلائی ہے ایک معاملات ایک معاشرت معاشرت ہمارا آپس کا تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ امت کے بلکل خستہ ہیں اور شیشہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہیں شوہر بیوی سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے بہن سے پڑوسی سے ساتھ بیٹھنے والے سے دفتر میں بیٹھنے والے سے کریکٹر ختم ہو گیا امت کے اندر جو عالی صفات جو عالی ظرف جو عالی دل جو ایک مسلمان کی حسین صفات اور تصویر ہوا کرتی تھی دل بنا ہوا لوگوں کے لئے رحمتیں پھیلانے والا لوگوں کے لئے خیر پھیلانے والا وہ کریکٹر نیرا اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ امت کے معاملات امت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات اور فائننشل ٹرانسیکشنز کر رہی ہے اس میں بڑی تعداد میں شریعت کے خلاف کر رہی ہے گویا کہ ڈائریکلی یا انڈائریکلی حرام میں مبتلا ہو رہی ہے ڈائریکلی یا انڈائریکلی سود میں مبتلا ہو رہی ہے سود پچھلی مجلس میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ سود کیا ہے میں نے بھی کچھ تمہید ارس کی تھی کہ سود کی تعریف کیا ہے کہ وہ وہ عوض وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو آپ کسی سے کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جس کے بدلے میں آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے اس کو کہتے ہیں سود کہ آپ نے ایک آدمی کو دس روپے دیئے تھے اب آپ گیارہ لے رہے ہیں تو یہ جو ایک روپے ہے اس کے بدلے میں آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں ہے خالی لے رہے ہیں یہ سود ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سود کے ابواب بہت زیادہ ہیں اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی حرام سے اور سود سے بچا ہوا نہیں رہے گا اور اگر کوئی بچا ہوا رہے گا تو سود کا غبار اور اس کا دھوان اس کے ناک میں اس کے موں میں کئی نہ کئی سے گھوم کے ضرور جا رہا ہوگا تو یہ جو بات ہے اس وقت امت کی میرے شیخ استاد حضرت شیخ علیہ السلام مفتی تقیر عثمانی صاحب دام عبدالرکاتوں بھی یہ بات بار بار فرما چکے ہیں کہ اس وقت امت کے اوپر جو مسائب مشکلات پریشانی آ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جانے نہ جانے ہم کسی نہ کسی حرام میں مبتلا ہیں ہمارا مال خرچ کرنا اور مال کمانا ان دونوں چیزوں کا معاملہ اس بات پر ہے کہ وہ معاملہ صاف نہیں ہے اس لیے اس لیے اس بات کو تیہ کیا گیا اب یہ بات کہنا تو ٹھیک ہے اور کہی بھی جا رہی ہے ممبروں میں حراب سے کہ امت کو حرام سے بچانا ضروری ہے اور ہمارے کاروبار سے حرام کا انصر نکل جائے ہمارا کانٹریکٹ کرنا ہمارا سیل پرچیس کرنا ہمارا قبضہ کرنا ہمارا اپنے ملازم سے تعلق کرنا ملازم کا اپنے بوس اور مالک سے تعلق کرنا اور جتنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک جتنی ہماری کاروباری ٹرانسیکشنز ہیں وہ شریعت کے مطابق جب تک نہیں آئیں گے حرام سے نہیں بچیں گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو اتنی سادی ہے نہیں یہ بات تو لمبی ہے شریعت میں عبادات کے باپ پر ہدایہ میں ایک جلد ہے اور معاملات کے باپ پر ہدایہ کی تین جلدیں ہیں وہ جو ہماری سب سے آخری فقہ کی کتاب ہماری درس نظامی پڑھائی جاتی ہے ایک بہت لمبا چپٹر ہے اور آج گلوبلائزیشن نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ پہلے آج سے دو سو سال پہلے کتابوں میں کاروبار کے جتنے طریقے لکھے ہوئے تھے یا فرض کرنے اجارے کے قرائے کے جتنے طریقے لکھے ہوئے تھے کہ کوئی نئی فائننشل سکیم نہ آئی ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی نئی فائننشل سیچوئیشن نہ پیش آئی ہو ہر دن ہم دالفتہ میں بھی یہی روز نئی چیز آ رہی ہے نئی چیز آ رہی ہے تو اگر آج اس معاملے کو ایڈریس نہ کیا جائے اور واضح طور پر ہم جو آپ حضرات کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے دین کی سمجھ اور فہم کی اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ چیلنجز کیا ہیں اور ہمیں اپنے معاملات کو کیسے صاف کرنا ہے تو یہ بات صاف نہیں بیٹھے گی روئیوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھیں بہت سارے کام نہیں ہو سکتے میں ایک مثال دوں ہم نے آج ہمارا عنوان ہے جائز سرمایہ کاری کے مواقع ٹھیک ہے اچھا پچھلی دفعہ بات کیا آئی تھی جائز سرمایہ کاری کہ مواقع کیا ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں پروپٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں گولڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں یا اسلامی بینکس آگئے ہیں اس میں انویسٹ کر دیا یا اسلامی سٹاکس ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جاری ہو گیا ہے سٹاکس ہیں ان کی طرف سے اوفیشل اسلامی انڈیکس لیکن شریعت کا جو ایک بڑا طریقہ رہا ہے صحابہ کے دور میں اور صحابہ کے بعد جس سے امت نے ازدہار اور ترقی اپنائی ہے اور امت نے فائننچلی بھی پولٹیکلی بھی فائننچلی بھی ملٹری لحاظ سے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایک تسلط قائم کیا ہے اس میں ایک بڑی چیز تھی پارٹنرشپ ابھی میں کیس سٹڈی آپ کو عرض کر رہا ہوں پارٹنرشپ شراکتداری بڑے بڑے کام دنیا میں شراکتداری سے چلا کرتے تھے اور چل بھی سکتے ہیں آج مغرب اور بہت سے ترقی آفتہ ممالک میں اس چیز کا بڑا انصر ہے کہ پارٹنرشپ بڑی بڑی چلنی ہے سات سات پشتوں تک پارٹنرشپ چل لئی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل لئی ہے ایک جگہ ہم بیٹے تھے دو تین دفعہ یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی بینک جو ہیں یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کاروبار کیوں نہیں کرتے ایک صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا میں ہاورٹ سے پڑھ کے آئے ہوں وہاں بھی یہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا آئیڈیل نظام شراکتداری کا ہے کہ سب مسلمان دس بیس جائرے جب میں اکیلہ اپنا پیسہ لگا رہا ہوں وہ اپنا الگ پیسہ لگا رہے ہیں الگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں ہم الگ الگ کئی کھدائی کر رہے ہیں اس کا وہ اثر نہیں آئے گا اور سو آدمی اپنا پیسہ جمع کر کے صحیح طرح جب کام کریں گے دیکھ بہت بڑا کام ہوگا تو انہیں کہا کہ یہ کام آپ کے مسلمانوں میں تو نہیں ہو سکتا وہ ہاورٹ کے پروفیسر نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا انہیں کہا بات یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شراکتداری آپ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتے اس کو کیوں نہیں کر سکتے اب میں آپ کو وجہ عرض کروں یہی بات بعض دفعہ اسلامی بینکاری پر جو اترازات ہوتے ہیں اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اسلامی بینکاری جو آگے معاملات کرتی ہے وہ زیادہ مرابحہ کرتی ہے یا اجارہ کرتی ہے شراکتداری نہیں کرتی کہ اسلامی بینک آپ کو ہی پیسے دے کہ بھائی آپ کا یہ کاروبار ہے کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ یہ مشینری بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پیسہ اتنا ہمارا اور نفع ستر فیصد آپ کا تیس فیصد نفع ہمارا پارٹنشپ پہ نقصان بھی برابر نفع بھی برابر اصل شریعت کا آئیڈیل ترین طریقہ تو یہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا آپ ان کو بولیں آپ کریں کیوں نہیں کر سکتے اور وہ ہارورٹ کے پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ بڑی تکلیف دے ہے وجہ یہ ہے کہ شراکتداری شریعت میں ایک بہت بڑا عقد ہے جس سے معاملات اور نفع بہت بڑے پیمانے تک مہن سکتا ہے لیکن اس سے پہلے چند پری ریکویسٹ ہیں چند شرائط ہیں اگر وہ شرائط ہوں گی تو شراکتداری بہت عالی ترین کام کرے گی پارٹنشپ اگر وہ شرائط نہیں ہوں گی تو شراکتداری تباہ و برباد ہو جائے گی جھگڑوں فساد کا سبب بنے گی اور وہ شرائط ہیں آمانت دیانت ٹرانسپیرنسی اگر آپس میں افراد میں آمانت دیانت صداقت ٹرانسپیرنسی دینے کا حوصلہ برداشت کرنے کا حوصلہ کچھ دینا آگے بڑھنا معاف کرنا یہ حوصلے نہیں ہیں تو شراکتداری تباہ ہو جائے گی اور وہ شدید ترین جھگڑوں تک پہنچے گی اور یہ ہم روز مرہ دیکھ رہی ہیں کہ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے دل ہے بہت معاف کرنا ہے بنے ہوئے لوگ ہو ایک ایک بات کو لکھ کے کرو ایک ایک تیہ کرو پھر کرو ورنا نہیں کرو اکثر کامیاب نہیں ہو رہی تو یہ جائز سرمایہ کاری کے مواقعے میں ایک بہت بڑا موقع جو ہمارے پاس ہے وہ شراکت کا ہے یا مزاربت کا ہے اب دوسری مثال مزاربت لے لیں آئیڈیال سسٹم شریعت کا جو ہے وہ شرکت اور مزاربت کا ہے مزاربت بھی کامیاب نہیں ہو رہی اور طریفہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ اللہ تعالی نے دین کی سمجھ اور جذبہ دیا ہے تو لوگ دین کے عنوانات پر چلنا چاہتے ہیں جذبے سے کہ بھی ہمیں شراکت مل جائے ہمیں مزاربت مل جائے تو اس سے دھوکے باز لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسلامی شراکت ہے اسلامی مزاربت ہے آپ نے اسلامی مزاربت کا نام دیکھ لیا کہ جو آدمی کام کر رہے ہیں وہ تو سٹوک سٹوک ہے وہ تو انگریز کی نکالیوی چیز ہے یہ تو خالص صحابہ کی اسطلاح ہے رسول اللہ کی اسطلاح مزاربت ماشاءاللہ ہم مزاربت کریں گے اب آپ نے مزاربت تو کر لی پیسہ ڈال دیا لیکن بعد میں جا کے اس مزاربت نے بیس عرب کا نقصان کرا دیا پوری قوم کو کیوں کرا دیا وہ جو پہلے بات تھی کہ جائز سرمایہ کاری سے پہلے ایک مسلمان تاجر کے روئے بنے ہونے چاہیے تھے وہ روئے نہیں ہیں ہمارے اندر لہذا جب تک ہم وہ روئے نہیں بنا لیتے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں یہ کریں اس سے پہلے اس چیز کو بنانا پڑے گا انجن آپ نے نہیں بنایا گاڑی کا سٹرکچر بڑا خوبصورت بنا دیا گاڑی چلے گی کیسے اب وہ چیز جو ہوئی تھی اس پر میں تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں دو تین باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے تین باتیں میں ارز کر دوں جب بھی ہم معاملہ کریں ہمیں اپنے معاملات میں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے اور امت کے اندر یہ طریقہ ڈالنا چاہیے کہ ہمارے معاملات نمبر ایک شریع لحاظ سے ٹھیک ہوں اور صرف معاملات نہیں اخلاقیات بھی اس کا کیا مطلب ہے معاملات اور اخلاقیات بھی شریع لحاظ سے ٹھیک ہوں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں سچا تاجر امانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اتا فرما دی اتنی بڑی فضیرست سنا دی یہ بھی نہیں کہا شہیدوں کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا اولیاء کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا صحابہ کے ساتھ آپ نے سیدھا کہا نبیوں کے ساتھ تو یہ تو بہت آسان ہے لیکن ٹھہریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ مسلمان کو یہ توجہ دلانا بازار میں ہو گھر والوں کے ساتھ تو اللہ سے ڈرتے رہو خیال رکھو یہاں بھی اللہ کے کچھ اصول ہیں آپ نے فرمایا اے تاجروں اب سارے سودا کرنے والے بیچنے والے کھریدار متوجہ ہو گئے اللہ کے نبی بازار میں آئے ہیں اور بات فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا قیامت میں تم سب گناہگار جمع ہوگے گناہگاروں کی فیرس میں جمع کیے جاؤ گے سب ڈر گئے سب آپ نے فرما اللہ وہ جو ڈر گیا اللہ سے وَتَّقَا وَبَرَّا اور نیکی کی وَصَدَقَا اور سچ بولا ٹرانسپیرنسی امانت دیانت پر آ گیا اس کو آج کی اسطلاح میں جسٹس اور فیرنس کہا جاتا ہے قرآن نے اس کو کہا وَیلُ لِلْمُطَفِّفِين بڑی ہلاکت ہے کمی حق مارنے والوں کی تتفیف کمانا کسی کے حق سے کم کر دینا اس کی تفسیر میں جو صورت ہے جو اس زمانے میں آتی تھی وہ آتا تھا کم ناپ تول کرنا ایک آدمی نے کسی کو دس کلو کا سودا کیا اس نے ساڑھے نو کلو دے دیا تو یہ تتفیف تھی کم ناپنا تولنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کم ناپنا تولنا اور تتفیف جو اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے وَيْلُن بڑی بربادی یہ صرف کم ناپنے تولنے والے کی نہیں اللہ معاف فرمائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات آ رہی ہے ہم اگر کسی سے معاملہ کرتے ہیں اپنے امپلوئی سے ملازم سے تو ہم اس میں حق مار رہے ہیں کی نہیں مار رہے ہیں پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا وہ بات یہ چل لئی تھی کہ یہ جو ڈرائیور ہے ہمارا یہ بڑا بتتمیز ہو گیا ہے کیوں میں نے اس نے آج یہ کہا کہ ساڑھے ساعت بجگے ہیں میں جاؤں گا میرا کام ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کیوں بجھ جائے گا نو بے تک ہمارا کام ہے بیٹھے تو میں نے کہا کہ وہ بہت خراب آدمی اس کو نکالیں گے صحیح آدمی لیں گے بلکل بتتمیز ہے اس کو طریقہ نہیں کام کرنے کا ڈرائیور آج کل سر چڑ گئے اچھا تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس ڈرائیور کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا کیا تھا جب آپ نے اس کو رکھا تھا کہ کانٹریکٹ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ کون سا کانٹریکٹ ہوتا ہے ملچ صاحب آپ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا چلے آپ یہ بتائیے آپ نے اس سے بات کیا کی تھی کہ تمہارا وقت کیا ہوگا جب تم آوگے میں نے کہا تھا بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ آپ ہمارے پاس ملازمت کریں گے ساڑھے ساتھ سے لے کر صبح ساڑھے ساتھ سے شام ساڑھے ساتھ تک تو میں نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے کہ اب وہ جب کہہ رہے ساڑھے ساتھ مجھے جانا ہے تو وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے انہوں نے کہا نہیں 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 یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ بات ڈرائیوروں کو نہیں بتائی گا ان کا سر دماغ خراب ہو جائے گا یہ جو آپ کی قانونی باتیں ہیں یہ امریکہ میں چلتی ہیں پاکستان میں نہیں چلتی ہیں یا آپ ان کو بتائیں گے تو خراب ہو جائیں گے بھائی ہم نے کام کرانا ہے آج اس دنیا میں کام ایسے نہیں ہوتے صحیح طرح کرانے پڑتے ہیں اب یاد رکھیں یہ تتفیف ہے اب شریعت کا قائدہ آپ دیکھیں شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈرائیور سے یا کسی بھی ایمپلائی سے یا کلرک سے یا ملازم سے نوکر سے جو معاملہ کیا ہے اس کو اجارہ خاص کہتے ہیں اجارہ خاص ہے اجارہ خاص کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں time کے against بارہ گھنٹے آپ نے اس سے کام لینا تیہ کیا تو بارہ گھنٹے کے آپ نے پندرہ ہزار روپے تیہ کیا پندرہ ہزار کتنے وقت کے لیے ہیں بارہ گھنٹے کے لیے اگر آپ ایک گھنٹہ اور اس سے لیتے ہیں تو یہ ایک گھنٹہ یہ کس کے عوض گیا یہ کہاں گیا اس کے آپ نے پیسے دیئے نہیں دیئے اس ایک گھنٹے کے آپ نے پیسے نہیں دی یہ سود ہو گیا جو میں نے تعریف بیان کی تھی نا فضل الخالی آن العوض یعنی شود کے مشابہ اس کو فقہہ فرمائیں گے سود تو نہیں کہیں گے سود کے مشابہ سود کے حکم میں ہو گیا آپ نے اسے ایک گھنٹہ کام لی اس کے پیسے نہیں لی یہ سود بھی ہو گیا نمبر دو حق مار دیا آپ نے تتفیف کر دی حق مارا گیا اس کا اور یہ قیامت میں آپ کی گردن پر آ جائے گا اللہ نہ کرے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو بونس بھی دیتے ہیں شادی پہ بیمار ہو جائے اس کو ہم دے دیتے ہیں کبھی کچھ اور بھی دے دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کبھی یہ حساب لگایا ہم ان سے بڑے بھی تھے ڈانٹ بھی دیتے تھے آپ پتہ نہیں کہاں سے جائے تھے مدرسے سے آپ کو پتہ نہیں بازار میں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ اس کو بونس دے دیتے ہیں یا کبھی اس کی شادی پہ ہے یا کوئی بیمار ہو جائے آپ خرچہ دیتے ہیں آپ نے کبھی کیلکولیٹ کیا کہ وہ خرچہ وہ اس زائد کام کے برابر ہو گیا جو آپ نے اس سے اوور ٹائم لیا تھا کہتے ہیں یہ تو حساب نہیں کیا میں نے کہا اگر وہ خرچہ کم تھا آپ نے کم اس کو سپورٹ کی تھی اور کام زیادہ لیا تھا تو یہ آپ کی گردن پہ آ جائے گا اور دوسری بات یہ آپ نے جو اس کو بیماری پر کچھ دیا تو آپ نے صدقہ دیا یا آپ نے معایدہ کیا ہے صدقے کو معایدے کے ساتھ نہیں ملائے جاتا قرآن میں حکم ہے صدقہ دے کر کسی پر احسان چڑھانا حرام ہے لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان چڑھا کر باطل نہ کرو اللہ کہہ رہے اگر صدقہ دیا کسی کو احسان چڑھایا میں نے سجھ اتنے پیسے نہیں دی تکل اتنے پیسے میں دے چکا ہوں ابھی تک میرے کام نہیں کرتا بات نہیں مانتا اللہ فرما رہے باطل صدقے کا سارا ثواب ختم ہو گیا یہ کتنا ہو رہے ہیں معاشرے میں تو پہلی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ شریعت اقاضے ہم اپنے کانٹریکس میں پورے کریں شریعت اقاضوں کا مطلب یہ ہے امانت دیانت عیب بیان کر دینا واضح کر دینا ٹرانسپرنٹ معاملہ کرنا قولو قولن صدید آوازے بات کرنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ چھپا ہوا جھوٹ نہ ظاہر جھوٹ بولنا اس کا خیال کرنا اگر وہ قرض خواہ ہے اس کے پاس پیسہ کم ہے دینے کو نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا حدیث میں آئے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا جس کے عامال تو اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس نے اپنے ملازم سے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست آئے جس کے پاس قرض دینے کے پیسے نہ ہو اس کو محلت دے دینا تو قیامت میں اللہ تعالی کے سامنے جب پیش ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے بندوں کو محلت دیا کرتا تھا میں تو اللہ احکم الحاکمین ہوں جاؤ آج میں نے تمہیں محلت دی اور تمہارے گناہ معاف فرما دیے یہ رویے یہ ایتھکس جس کو بزنس ایتھکس مورلز سٹینڈرز اخلاقیات ایک مسلمان تاجر کی صفات یہ جب تک پیدا نہیں ہوں گی تو جائز سرمایہ کاری کے مواقع پوری طرح ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے چاہے جتنی بڑی سکیم پیپر پہ ہم بنا لے دوسری بات جو اہم ہے قانونی تقاضے یہ بات قانونی تقاضہ پورا کرنا اپنے سودے میں اس بات میں دو طرف باتیں ہیں نمبر ایک تو ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ قانون کو پورا نہیں کرنا قانون کو توڑنا ہے بچانا ہے یا اس کا اگر ایک میں محذب لفظ استعمال کروں تو کہتے ہیں کہ اس کو منیج کرنا ہے ٹیکس کو منیج کر دینا ہے اس کو بچانا ہے ہم نے حکومت کے قانون پر چلنا نہیں ہے اپنا کام کرنا ہے کسی طرح نکال نکول کے کئی سے کھانچہ نکال کے اپنا کام پورا کرنا ہے ایک بات تو یہ ہے عوام کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ قانون ہم نے کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک صاحب سوڈنٹ سے آئے تھے کاروباری معاملہ تھا آئے دو دن گھومے ان سے کھانا کھایا جسے جنہا ہم ائرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے ہم نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں کیا تأثیر ہے آپ کا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں مسکرا کر ماشاءاللہ مجھے بہت چھوڑا میں نے کہا پھر کہا ایک بات ہے کہا کیا کہا یہاں لگتا ہے کہ جنگل کا قانون ہے قانون کوئی نہیں ہے یعنی کوئی قانون پر چلنے کو تیار نہیں ہے یعنی they act like there is no law یہ ایک عام رویہ ہے کہ قانون نہیں ہے یعنی قانون سے ہٹ کر چلنے ہیں اچھا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم قانون سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم نفع زیادہ کمائیں گے یہی بات ہے نا لیکن ہم یہ دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ کہ دنیا میں جو بڑی اقوام ترقی کر رہی ہیں کیا وہ قانون شکنی کر کے ترقی کر رہے ہیں ہم سے سو گلہ زیادہ مال میں آگے ہیں یا قانون توڑ کر کس طرح کر رہے ہیں یہ اس بات کو ذرا غور کر لیں کس طرح کر رہے ہیں دوسری بات شریعت کا حکم بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرمارے اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامری منکم اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو اس سے فقہان لکھا کہ تاعت الامامی واجب کہ حکمران جیسا بھی ہو چاہے کافر حکمران بھی ہے اس کی اطاعت عوام پر فرض اور واجب ہے اللہ یہ کہ وہ واضح گناہ کا حکم دے رہا ہوں واضح گناہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا حکم وہ یہ دے رہا ہے جو امام حنیفہ کے نزدیک تو گناہ ہے لیکن امام شافی کے نزدیک ٹھیک ہے وہ بات تو یہاں بھی کہا جائے گا آپ حکمران کی اطاعت کریں باوجود ہے کہ آپ حنفی ہیں لیکن چونکہ حکمران کی بات شافعی قول پر ٹھیک ہے لہٰذا آپ اس کی اطاعت کریں تو قانونی تقاضے پورے کرنا تو قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہم عادت ڈالیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ حکومت کی بھی میل منیجمنٹ ہے مس منیجمنٹ ہے قانون تو بہت سارے صحیح بنے ہوئے ہیں کیونکہ میں قانون پڑھ کر یہ بات کر رہا ہوں اور جو قانون کے بڑے علماء ہیں جنہوں نے قانون پڑھا وہ بات کریں پچانوے فیصد قوانین پاکستان کے شریعت کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں حکومت کی مس منیجمنٹ ہے غلط طریقہ ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اور بعض دفعہ علماء مفتیان کرام کسی کو چھوٹ بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر اتنی آپ کی مجبوری ہے تو اس قانون کو آپ بائی پاس کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہمارا رویہ ہے ڈمی اکاؤنٹ بنانے کا انوائسیں غلط بنانے کا چار پانچ آٹھ دو نمبر اکاؤنٹ اپنے ڈرائیور کا نام بھائی کے نام ملازم کے نام اکاؤنٹ بنانے کا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر حکومت نے سختی شروع کر دی ہے اب لوگ کہنے دیکھو حکومت کیا کر رہی ہے تو یہ آئے گا بہتر ہے آپ پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح پیسے زیادہ کمائیں گے تو میں آپ کو سو پچاس مثالیں ایسی دکھاؤں گا پاکستان میں کہ جو لوگ صحیح طرح کام کر رہے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو بالکل نیچے سے اٹھے تھے انہوں نے دیانت امانت کیا ٹرانسپیرنسی کی انوائسیں صحیح بنائیں ڈمی اکاؤنٹ نہیں بنائیں ٹیکس پورا بھرا آج وہ بڑے بڑے بلینر بزنس چلا رہے ہیں صحیح طرح کر کے اللہ سے آپ کی توقع کیا ہے اللہ فرماتے بندہ میرے سے جیسے گمان کرے گا میں ویسے کروں گا آپ گمان یہ کریں گے کہ میں قانون توڑ کر مجھے نفع ہو تو اللہ دے بھی دے گا آپ کو آپ اللہ سے گمان یہ کریں گے نہیں اللہ میں نے سارا کام صحیح کرنا ہے رشوت نہیں لینی دینی غلط کام نہیں کرنا اللہ ایک سخت مجبوری آجائے میں نے غلط کام نہیں کرنا اللہ میں نے ایسے ہی رسک لینا ہے اللہ فرماتے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم اس کا رویہ بنانا شروع کر دیں کہ ہم قانون کی پازداری کریں یہ اور بات ہے جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں آپ کے ان غلط غیر منطقی غیر منصفانہ غیر اقلی رویہ کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں قانون توڑنے پر حکومت سے بھی ہم کہتے ہیں اور تیسری بات عقلی تقاضے دیکھیں مزاربت جائز ہے اور مزاربت کی شرائط یہ ہیں کہ یہ ہو یہ ہو راصل مال متعین وغیرہ کسی نے پیپر پہ لکھ کے آپ کو دے دیا کہ جی مزاربت کی شرائط مفتی صاحب سے میں تھپا لگوا کے لئے ہوں جائز ہے میں اس طرح کام کر رہا ہوں اب آپ نے بلا ٹھیک ہے جی پیسے لے لو لیکن عقلی تقاضے بھی ہیں کچھ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں دیکھیں اس کی اس کی ورث دیکھیں اس کا کریڈٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں اس کی مارکٹ دیکھیں اس کی فیزیبلیٹی دیکھیں یہ عقلی تقاضہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی بات کو قبول فرمالیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد لوگ اللہ معاف فرمائے اس قسم کی پونزی سکیمز اور سکینڈلز کا شکار ہر بیس سال بعد بنتی ہر دس بیس سال بعد ایک ایسی سکیم گھوم کر آتی ہے یہ ہم سو سال سے دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا شفری تھانوی صاحب رحم اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں نائنٹین تھٹی میں ایک پونزی سکیم کا ذکر کیا تھا ایک آدمی نے گھڑی بیچی آپ دو کو بیچیں وہ چار کو بیچیں وہ دس کو بیچیں آپ کو نفع ملتا رہے گا آخر میں جا کے سب کا نقصان ہو گیا تو عقل کو بھی استعمال کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی استعمال کرنے کے بعد عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ شریعت کو استعمال کرنے کے ساتھ عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے شریعت کا تقاضہ ہے اللہ تعالی نے یہ مال ہماری ہاتھ میں امانت دیا ہے اور مال استعمال کرنے میں ہمیں خلیفہ بنائے ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي عجیب بات ہے مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تو اگر آپ کسی اور کا مال لے کر سنبھال کے کاروبار کر رہے ہیں تو سنبھال کے چلیں گے لہٰذا ہم مال کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں مال اللہ کا ہے ہم نے مینیج کرنا ہے اس نظر سے ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا تو کاروبار شریع تقاضے شریع اخلاقیات تاجر کی صفات عقلی تقاضے اور قانونی تقاضے پورا کرنے کی عمادت ڈالیں گے تو جائز سرمایہ کاری کے مواقع بھی اور سود کی شکلوں سے بچنا بھی ہمارے لئے آسان ہوگا اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا آپ نے سنا اس کو قبول فرمائے عمل کی توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی انہائیت فرمائے